بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اور اللہ کا شکر ہے میں بھی ٹھیک ہوں تو جی آج کی جو ویڈیو ہے وہ بہت ہی سپیشل ویڈیو ہے اور جن کے گھر میں شادی ہونے والی ہے یا کوئی بھی ایونٹ ہے تو آپ اس مال کا وزٹ ضرور کریں یہ ہے سائمہ مال اور یہ ہے ملیلیم کے ساتھ ہی جو ہے وہ سائمہ مال ہے اور اس کے ساتھ ہی سکوائر ون مال ہے تو یہ بیچ میں پڑھتا ہے تو سب سے پہلے یہ جو آوٹلیٹ میں آپ کو دکھا رہی ہوئی ہے آپ اس کو بوتیک کہہ لیں منی بوتیک کہہ لیں یہ لباس نسا کے نام سے ہے اور یہ بھائی جو ہیں ان کے پاس کم مال کی ورائیٹی ہے اگر آپ کے گھر میں کوئی انگیجمنٹ ہے یا کوئی ویڈنگ سیرمینی ہے یا کسی کی بات پکی ہے تو ان کے پاس یا مہندی کا کوئی فنکشن ہے تو ان کے پاس بہت ڈفرنٹ کسن کی ورائیٹیز تھی اور پرائیز بھی بہت پرائیز بھی ریزنیبل تھی 5,000-6,000 کے اراؤنڈ آپ کو ایک بہت اچھا سٹیچ پارٹی ویئر بریس مل جائے گا یا مہندی کا آؤٹفٹ مل جائے گا تو ان کی جو سگنیچر کلیکشن تھی جو آج کل بہت زیادہ ٹرنڈنگ ہے اس طرح کی کلیکشن آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل جو ہے وہ اس طرح کی کلیکشن بہت انگ ہے تو وہ یہ مجھے دکھا رہے تھے اور بتا رہے تھے یہ 3,500 کی رینج میں تھے تو آپ کو ان کو جو ہے وہ ایزیلی اس شاپ پہ جو ہے وہ اویلیبل ہے باقی آپ ان کو جو بھی جس طرح کا بھی دکھائیں گے میکسیز بھی تھی ان کے پاس اس کے علاوہ ان کے پاس جو ہے وہ مہندی کے آؤٹفٹ بھی تھے میں تھوڑا تھوڑا آپ کو دکھا رہی ہوں جو ان کی جو بیسٹ کلیکشن تھی اس میں سے تھوڑا بہت جو مجھے انہوں نے دکھایا وہ میں آپ کو شو کر رہی ہوں یہ بلو کلر کی میکسی تھی اور یہ بہت اچھی لگ رہی تھی شاید کیمرہ اتنا فوکس نہیں کر رہا لیکن یہ واقعی بہت پیاری لگ رہی تھی اور یہ 6,000 کی رینج میں تھی اور بہت اچھی تھی سمپلی آپ کے گھر میں کوئی ولی میں کا ریسیپشن کا فنکشن ہے تو آپ اس طرح کے فروکس وغیرہ پہن سکتی ہیں میکسیز وغیرہ پہن سکتی ہیں اچھے یہ مہندی کے حساب کا آؤٹفٹ تھا اس میں کلر کمبنیشنز اور بھی مل جائیں گے اور اس کے علاوہ اس طرح کے ڈیزائنز اور بھی مل جائیں گے پیٹرن وائز بھی ڈیفرنٹ ڈیزائن ملیں گے اور آپ کو کلر وائز بھی ڈیفرنٹ ڈیزائن ملیں گے آپ کلر کمبنیشن کے حساب سے ان کو آرڈر پلیس بھی کر سکتے ہیں تو یہ اس کے ساتھ نیٹ کا ڈپٹہ تھا اور اس کا جو پلازو تھا وہ چن مالا پلازو تھا جو آج کل بہت زیادہ انہیں اس طرح کا پلاز ہوتا تو اس کی پرائز جو تھی وہ سکس تھاؤزن سیون تھاؤزن کے اراؤنڈ تھی اور بہت ہی ریزنیبل پرائز تھی آج کے دور میں آپ کو پتہ جاہاں اتنی مہنگائی ہے وہاں ایک لون کا سوٹ ہی آپ کو فور تھاؤزن تری تھاؤزن کے اراؤنڈ مل رہا ہے تو یہ تو پھر بھی پارٹی ویر کے حساب سے ہے اسی کی پیٹرن میں انہوں نے ایک اور مجھے یہ اس طرح کا دکھایا تھا تو آپ کے اپنی چوائسیز ہوتی ہیں کہ آپ کو کس طرح کا چاہیے آپ کے مائنڈ میں جو ہوتا ہے اس طرح کے ان کے پاس کلیکشن موجود تھی باقی انہوں نے جو ڈسپلے کی ہوئی تھی اس کو میں تھوڑا سا آپ کو شو کر رہی ہوں آپ جس طرح کا لینا چاہیں وہ بھی لے سکتے ٹوینی فائیو ہنڈریٹ کی رینج میں بھی ان کے پاس جو تھے وہ ڈرسز آویلیبل تھے یہ ایک اور شوپ تھی جہاں پر جو ہے وہ ریڈی ٹو ویئر ڈرسز تھے تو یہاں پر بھی آپ جو ہے وہ وزٹ کر سکتے ہیں اچھا اس کے بعد جو ہے ہم اس شوپ پر آئے تھے تو جی یہ جو شوپ تھی وہ کاسمیٹک ہی شوپ تھی اور یہ لباس نسا کے سامنے ہی شوپ ہے یہاں پر آپ کو ہر طرح کا بیس کاسمیٹک اور ہر برینڈ کی آپ کو چیز مل جائے گی اور ریزنیبل پرائز پر ملے گی آپ لپسٹک وغیرہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہر طرح کا موسٹرائزر آویلبل ہے سیرم آویلبل ہے نائٹ کریم آویلبل ہے اس کے علاوہ آپ کو یہاں پر ہیلرونک ایسڈ ملے گا اس کے علاوہ جو بھی آپ چاہتے ہیں فاؤنڈیشن ایچ ان ایوری فاؤنڈیشن ایچ ان ایوری شیڈ جو آپ چاہتے ہیں وہ آپ کو سب یہاں پر ملیں گے اور بہت ہی ریزنیبل پرائز تھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر پروڈیکٹ انہوں نے رکھا ہوا تھا اور ہر طرح کی جو تھی وہ ان کے پاس جو ہے وہ ورائیٹی موجود تھی آچھا دوسرا یہ آپ کو جتنی بھی برائیٹس کٹس ہیں وہ بھی بنا کے دیتے ہیں اور ڈسکاؤنٹ پرائز پر بناتے ہیں جیسے کسی کے شادی ہونے والی ہے اور وہ ان سے جو ہے وہ اپنی برائیٹ کٹ بنوانا چاہتے ہیں تو یہ وہ بھی بناتے ہیں دوسرا آپ یہاں پر پرفیومز وغیرہ دیکھ سکتے ہیں ان کی جو پرفیوم کی ورائیٹی تھی اس پر انہوں نے فکس پرائز لکھا ہوا تھا بیکوز یہ کلیم کرتے ہیں کہ ان کے پرفیومز جو ہوتے ہیں وہ اریجنل ہوتے ہیں مطلب ایسے نہیں ہوتے کہ انہوں نے نام لکھا ہوا اور اندر سے پرفیوم جو ہے وہ لوکل ہو تو اریجنل ہوتے ہیں باقی آپ ان کے پاس جو ہے بیوٹی باکسز وغیرہ دیکھ سکتے ہیں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یہ جو ہے وہ برائٹ کٹس بھی بناتے ہیں تو آپ ان کو اگر برائٹ کٹ کا کہیں گے تو یہ وہ بھی بنا دیں گے باقی یہاں پہ یہ آپ سائمہ مال میں انڈر ہوتے ہیں تو سامنے ہی ایک جولری کی شاپ ہے اور یہاں کی جولری بہت آٹ کلاس تھی آپ یہ دیکھیں ریگولر روٹین کے یوز کے لیے جس طرح اس طرح کے جو جھنکیاں ہوتی ہیں چھوٹی سی ٹو ففٹی کی رینج میں تھی اور اس طرح کے جو ایئرنگز تھے وہ 500-600 کی رینج میں تھے اور اس طرح کی جو چھوٹی والی جو ایئرنگز تھی وہ 150 کی رینج میں تھی یہ والی جو آپ دیکھ رہے ہیں اور اس طرح کی جو ایئرنگز اور بالیاں تھی وہ 300 کی رینج میں تھے تو ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ پرائزز تھے لیکن یہ ہے کہ اس میں بھی ڈسکاؤنٹ کر دیتے ہیں باقی آپ ان کو جو ہے وہ وزٹ کریں گے ظاہر سی بات ہے بارگننگ پہ بات ہوتی ہے کہ آپ لوگ بارگننگ کریں گے تو وہ کر دیتے ہیں ایسے کچھ نہیں ہے کہ آپ اس مال میں آئے ہیں تو آپ بارگننگ نہیں کر سکتے تھوڑا بہت آپ ڈسکاؤنٹ میں کر سکتے ہیں پھر جی یہ اس پیلش کے نام سے ایک شاپ تھی کٹس شاپ تھی جہاں پر جو ہے وہ کٹس کی ورائیٹی بہت اچھی آئی بھی ہے یہاں پہ آپ کو زیرو سائز سے لے کر 7 to 12 ویئرز تک کے بچوں کے آپ کو جو ہے وہ ڈریسز آویلیبل ہے پارٹی ویئر بھی ہے اس کے علاوہ ویڈنگ فیسٹیولز کے حساب سے بھی آپ کو یہاں پہ مل جائے گا اس کے علاوہ آپ کو ڈیفرنٹ فراؤکس وغیرہ اور پینٹس وغیرہ اس طرح ایسے ٹاپ وغیرہ اس طرح کی ورائیٹی آپ کو ملے گی اور یہ بہت ہی ریزینیبل پرائیس پہ دیتے ہیں اور ڈسکاؤنٹ جو ہے وہ کرتے ہیں آپ ان سے پھر بھی میرے ریفرین سے بات کریں گے تو انشاءاللہ یہ آپ کو ڈسکاؤنٹ بھی دیں گے باقی ان کی ورائیٹی بہت اچھی تھی اور تھوڑی سی ڈیفرنٹ ورائیٹی تھی مطلب آپ کو ایک ہی شاپ پہ ہر طرح کی جو ہے وہ ورائیٹی ملے گی ٹاپ بھی ملیں گے پینٹس بھی ملیں گی سکٹس بھی ملیں گے تو اب بچوں کے حساب سے یہ مجھے بہت اچھی لگی آپ سیکنڈ فلور پہ آتے ہیں تو یہ ایک خسے کی شاپ تھی مطلب خود سے بھی تھے ان کے پاس اور سلیپرز بھی تھے ٹھیک ہے سلیپرز کی جو پرائیس تھی وہ سیون ہنڈرڈ کی رینج میں تھی یہ ساری جتنی بھی آپ ورائیٹی دیکھ رہے ہیں یہ ٹوٹل سیون ہنڈرڈ کی رینج میں تھی ٹھیک ہے سیون ہنڈرڈ روپیز میں جو ہے وہ آپ کو یہ ورائیٹی دے رہے تھے اور کافی ریزنیبل اور مجھے اچھی کالٹی کی سلیپرز لگی اور ڈیفرنٹ کلرز میں موجود تھی آپ دیکھیں ان کی ورائیٹی جیسے جیسے ایت قریب ہے تو ورائیٹیز آتی جا رہی ہیں آپ اپنے حساب سے آپ کی جو بھی مطلب چوائس ہو آپ اس حساب سے پسند کر سکتے ہیں باقی ان کی فکس پرائیس تھی کہ سیون ہنڈرڈ روپیز میں یہ دے رہے تھے اور جو وہ خسے میں نے آپ کو دکھا ہے ان کی پرائیس فائیونڈرڈ روپیز تھی I hope کہ میری ویڈیوز آپ کو سمجھ میں آ رہی ہوں گی پسند آ رہی ہوں گی اور میرا کانٹینٹ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا پسند آ رہا ہوگا تو پلیز میری چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں ضرور کریں بکرز کہ میں بہت مہنت کر رہی ہوں اور آپ لوگوں کے لیے نئے سے نئے کانٹینٹ لانے کی کوشش کر رہی ہوں پھر یہ ایک شاپ تھی شیک بیکس کے نام سے تھی ان کی شاپ اور ان کی شاپ پہ بھی بہت اچھی ورائیٹی تھی یہاں پر جو ہے وہ سیل چل رہی ہے 2000 کی رینج میں 2500 ان کی جو ہے وہ لاسٹ رینج ہے 2500 اس طرح کی رینج میں جو ہے وہ آپ کو یہاں پر بیگز ملیں گے اور بہت اچھی کالیٹی کے آپ ریگولر یوز آفیس یوز کے لیے ان کے بیگز دیکھ سکتے ہیں کہ بہت اچھے تھے اور 1500 2500 کی رینج میں تھے ان کے سارے بیگز تو اس طرح کے جو بیگز ہیں وہ ریگولر روٹین لائف کے لیے بہت اچھے رہتے ہیں پھر ہم یہاں پر آئے تھے یہ گلیکسی ابایا کلیکشن کی شاپ ہے یہاں پر ان کے پاس جو ہے وہ ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ ورائیٹیز کی ابایاز کی ان کے پاس ہر طرح کے سٹالر اسکارف وغیرہ موجود تھے بلیک ان کے پاس بہت زیادہ اچھی کلیکشن آئی وی تھی بلیک ابایاز کی اور پرائز ان کے جو ہے وہ ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ تھے آپ کے اپنی چوئس کے اوپر ہے یہ جو آپ پرنٹڈ دیکھ رہے ہیں یہ ٹو تھاؤزن کی رینج میں تھے یہ جو آپ پلین انمکسٹ کلر دیکھ رہے ہیں ان کی ٹری تھاؤزن ٹوینی فائیو ہنڈڈ اس طرح کی رینج تھی جو بلیک امروائیڈری والے دیکھ رہے ہیں ان کی پرائزز تھوڑی سی ہائی تھی ٹو تھاؤزن ٹائف ساؤزن اس طرح کی رینج میں تھے باقی یہ فور ہنڈڈ فائیو ہنڈڈ کی رینج میں سٹالر ملیں گے اور جی یہ ہیں یاسر بھائی بیگ والے اور ان کی جو ہے وہ پہلے بھی بہت زیادہ ویڈیوز وغیرہ وائرل ہوئی ہیں تو ان کی شاپ پر بھی جو ہے وہ سیل چل رہی ہے اگر آپ لوگوں کو مطلب بیگز وغیرہ لینے تو آپ ان کی شاپ بھی وزٹ کر سکتے ہیں اور ان کی شاپ پہ بھی آپ یہ دیکھیں کہ ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ قسم کی ویرائیٹیز تھی یہاں پر جو ہے وہ ڈسٹیبیوٹر جو مطلب تھوک کے حساب سے لیتے ہیں ان کو بھی یہ آرڈریز وغیرہ لیتے ہیں تو آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں یہاں پر سکول گوئنگ بچیوں کے لیے بیکز تھے یونیورسٹی گوئنگ لڑکیوں کے لیے کلاچز تھے ہینڈ بیکز تھے اور اس کے علاوہ بہت ساری اس طرح کی جو ہے ویرائیٹی ان کے پاس موجود تھی پھر آپ سامنے ہی آتے ہیں تو یہاں پر چھوٹے بچوں کے کلپس وغیرہ پونیز وغیرہ ملتی ہیں یہاں پر چوڑیاں یعنی کہ اس مال میں اگر آپ کسی ایونٹ کے لیے شاپنگ کرنے آرہے ہیں تو آپ کو ایچ ان ایوری تنگ ملے گا اور ریزنیبل پرائیس پہ ملے گا ایسا نہیں ہے کہ آپ بہت ہی ہائی فائی جگہ پہ آگئے ہیں تو آپ کو نہیں ملے گا یہاں پر لون کی بہت اچھی بن سہید کی فرائیٹی آئی وی تی 3 پیس سوٹ سے 3000 کی رینج میں آپ کو بہت اچھے 3 پیس مل جائیں گے یہاں پر ویڈنگز سٹارٹ ہونے والی ہیں تو یہاں پر جو ہے وہ شوز کی بہت اچھی کلیکشن آئی وی تی آپ ڈیزائنز وغیرہ چیک کر سکتے ہیں 2500 3000 اس طرح کی رینج میں تھے اور آپ ان کے جو ہے وہ آوٹلیٹ وغیرہ وزٹ کر سکتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کس طرح کی ورائیٹی آپ کو چاہیے اور کس طرح کی ورائیٹی یہاں پر آویلیبل ہے باقی اگر آپ برینڈ سے لیتے ہیں تو وہ بھی آج کل اتنا ہی چل رہا ہے جتنا ایک لوکل مارکٹ میں چل رہا ہے تو جی یہاں پر جو ہے وہ کٹس کی بہت اچھی فروکس کی ورائیٹی تھی تو میں نے پھر یہاں پر جو ہے وہ ایک آپ کو جو ہے وہ چھوٹی سی کلپ دکھائی ہے کہ جو بچے اکثر یہ ہوتا ہے کہ ماں کو ہمیشہ یہ اٹینشن ہوتی ہے کہ بچوں کی شوپنگ اچھے طریقے سے ہو جائے یہاں پر جو ہے وہ پارٹی ویر کے حساب سے ڈریسز موجود تھے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اللہ حافظ